جلال پور پیر والا اسسٹنٹ کمیشنر جلال پور کی پولیس اور انٹی کرپشن کی ٹیم کی ہمراہ قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کاروائی چاک تریاسی اور چوراسی ام میں تین ایک ار سے زائد سرکاری ارازی قبضہ مافیا سے وار گزار کروالی جس کی مالیہ دس کروار تھی جبکہ ایک کمیشنر پلازا کو بھی سیل کر دیا گیا مزید جانتے ہیں شیخ ندیم انجم کی اس ریپورٹ میں جلال پور پیر والا اسسٹنٹ کمیشنر جلال پور کی پولیس اور انٹی کرپشن کی ٹیم کے ہمراہ قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کاروائی چاک تریاسی چوراسی ام میں تین ایک ار سے زائد سرکاری ارازی قبضہ مافیا سے وار گزار کروالی اور ایک کمیشنر پلازا بھی سیل کر دیا جن کی مالیہ دس کروڑ بتائی جاتی ہے اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر غلام سرور اور اسسٹنٹ ڈریکٹر فیاض احمد کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جلال پور پیر والا میں سرکاری ارازی پہ قبضہ مافیا کا جو قبضہ ہے اس کو ہم ٹرائی کرنے کے ریٹریو کر رہا جائے اس اسلحے میں آج ہم لوگ انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک جوائنٹ آپریشن کر رہے ہیں اور چک یہاں پہ تراسی اور چوراسی کے اندر تقریباً کوئی تین اکڑ جگہ ہے جس کی مالیت راؤنڈ آباؤڈ کوئی دس کروڑ روپے کے قریب چلی جائے گی تو ہم دونوں یہ فیاض صاحب میرے ساتھ ہیں ہم یہاں پہ موجود ہیں اور آپریشن جاری ہے تو اس ریٹریو کروایا جا رہا ہے یہاں جلال پور میں بیلکسوس تو یہاں بھی زمین جو ہے انتہائی قیمتی ہے تقریباً جو تین اکڑ کے قریب آج جناب اسسٹن کمیشنر صاحب جو ہے وہ اسے ریٹریو کرا رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہوں تو انشاءاللہ یہ پوزیٹیو اقتام جو ہے جاری رہیں گے تو آپ سب ہی کی اس میں ہیلپ میں چاہیے ہوگی قبضہ مافیا کے خلاف جوائنٹ گرینڈ اپریشن میں انٹی کرپشن کی ٹیم کے ہمراہ سیول ڈیفنس اور میوسیپل کمیٹی کا عملہ بھی موجود تھا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شیخ ندیم انجوم بات جلال پور پیر والا مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے بعد